دانا کیے آپ نے فرمایا میرا نام محمد اے حضرات و عجو کرو آپ نے فرمایا میرا نام او جدہ بارچ اے لوگ کہنے نماز اللہ اے چادو گھرے ہمیں کیا جناب اپنی آنکھا نڑ بکھے آئے اے جو کم تو ساں گیتا ہے اے ہور کوئی کر نہیں سکتا حضور کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو کل اسلام نے فرمایا بلال کتنے گیاز ہیں اے انایت اے نوڑتی ہیں حقا فرمایا کتنے گیاز ہیں عرض کیتی حضور ازان پڑی زیر تینوں مسجدہ پتا نہیں بے معزن ازان پڑے بلا اوزر مسجد دوبار نہیں جا سکتا کہتے تھے بلال تشدد بے کفر کے عشق رسول پاک کو نٹایا نہ جائے گا عشق رسول پاک کو نٹایا نہ جائے گا نٹایا نہ جائے گا عشق رسول پاک کو نٹایا نہ جائے گا تپ دے کھوڑیاں تے لٹایا گیا ادھران تو اچھو کرو تپ دے کھوڑیاں تے بلال لٹے اوہ تھوڑی دیر تو بعد کھوڑیاں دیا کہ ٹھنڈی پہ گئی پہ وہ میاں آ کے کہہ لگا وہ کھوڑیاں دیا کہ تے ٹھنڈی ہو گئی بلال مذکر آ کے کہہ لگا اوہ میاں ہو تیرے اے پاڑے ہوئے کھوڑے کھوڑے ہو گئے پر بلال دے عشق دیا کہ ہور تیرے ہو آتو وصلہ لالا من من کار یوں و آدد بیم آئے وطیم و علا آلہی و اصحابی و ازواج و اہل بیتی و زریتی و اولیاء ملتی و علماء و علماء اہل سنتی ادمعین اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ارسلنا شاہدان 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 و مبشران و نزیرا لیتو منو باللہ و رسولی و توعزرو و توعزرو و توعزرو و تووقرو و تسبحو بکرتا و اصیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکت و سدون علم نبی یا ایوہ الَّذین آمنوا صلو صلو علیہ و سلم تسلیمہ مل کے پڑھیں سب السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ مالکہ و صحاب یا محبوب رب بالعالمین اللہ رب لزدین دوسنا ایدی آواز تھوڑی و داوا اور اس دے پیارِ حبی حبیبِ حبیبِ کبریا شبِ اصراتِ دولا باعثِ اَرْضِ سَمَا وَلِيِ اَرَبُ اَجَمْ وَلِيِ مَدِينَةً سَائِبِ مُعَدْتَرْ بَسِنَةً سُرُورِ قَلْبُسِنَةً رَحَدِ قَلْبُجَامُ جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات اَرْبَ حَزْرَتِ مُحَمَّدِ مُصْتَفَا صَلَّى اللَّهُ عَلَهِ وَعَالِهِ وَأَسْحَابِهِ وَبَارَقَ وَسْلَّمَاًدِ بَارْقَهِ بِكَسْبَنَا دِنْدَرِ حَدِیَئِ دُرُودُ وَسْلَامُ عَرْضِ قَالِ نہائت ہی واجب التازین علماءِ کرام میری مراب زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا کاری محمد منبر نقشبندی صاحب دامد برکاتوں والعالیہ واجب تازیم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا کاری غلام یاسیم سلطانی صاحب مدد اللہ العدس زینت العلماء شعبتی صلاح حضرت علامہ مولانا محمد ادنان نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی اور خصوصا جنادی زیر صدار ترجدہ عظیم پروگرام آل نبی اولاد پیر سید ریاض حسین شخصہ بخاری دامد برکاتوں والعالیہ اور میرے تم کبل زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوقت اسلام حضرت علامہ مولانا مولانا کبیر حسین چیستی صاحب عطا علاللہ آپ نے پرمغز خطاب فرمایا ساڑے قلوب و ذہان اہلِ بیتِ ادھار آپ دے ذکر حسنینِ قریمین دین ذکرِ خیر مال منورو موطر فرمایا میں دعا کرنا کدوس انا دے علم و عمل اندر عمر اندر علم اندر رزق اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے سوزو گداز اندر اللہ برکت عطا فرمائے میں انہوں ایک بندہ گرنگا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیں نبی دے صحابہ مندر میں کیا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے انہاں اساں انجے ہی منے ہیں جمیں نبی دے صحابہ مندر عقیدہ سنیاں منے ہیں تو جو ہے تو عڈی عقیدہ کنے منے ہیں سنیاں منے ہیں نہ کیا تو سنچندے کھا دینے عقیدہ سنیاں نے منے ہیں اور صحابہ صحابہ والا عقیدہ اگر ہے تو اہل سنت و جماعت و عقیدہ اور جیس ہستی بالا وقار دے متعلق میں نحکم ملیا اس ہستی دنائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لفظ بلال اپالا لن یا پالون المشتق ایدہ مانا ہے تری والا یہ انہوں نے موضوع دیتا ہے تو سوان اللہ انجھ تو ساکڑی ہیں اللہ تری والا اور آپ دا نا بلال مانا تری والا کیوں حکمت کی علماء فرمان نے بلال تے عشق وچ جدوں میں رئیے تری رئیے ٹھیک نہیں آئی بلال تے عشق وچ جدوں میں رئیے تری رئیے ٹھیک وہ بولتا چھو یاد ٹھیک ٹھیک نہیں آئی حضورت شریف ہی نہیں لی آئی تیس سال پہلے وقدہ وکندہ حضرت بلال تا اببا جان مکہ دی سرزمین تے آگیا بلکہ تسی انج بھی دوسری زبان تے کہہ سکتے کہ حسن عجی آیا ہی نہیں تے عشق تری سال پہلائی انتظار جبا کے دیاں گھڑیاں دے دواب پہ کرو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو حسنی بالا وقارنے جناہ دے متلک علماء نے مختلف حوالیان آر انہ دے بیان کی تے ایک نے لکھیا کہ آپ در رنگ کارا سننن توجہ ہے توجہ ہے کئیان لکھا ہے کہ حضرت بلال ترانگ کارا سی تے کئیان لکھا ہے نہیں حضرت بلال ترانگ گندمی سننن کارا نہیں سننن توجہ ہے توجہ ہے پھر آپ دے باپ جڑے سن جمنی سن ماں حبیشہ دی رہنہ باپ دے فوت انتو بعد آپ کو ماں حبیشہ لے گی آپ پھر اتھر رہے جدی بجا تو آپ ابشی مشہور ہو گئے حضرت بلال جڑے سنن حضرت بلال جڑے سنن حضرت تیرے با جڑے سنن او جہو یمنی سنن آپ دے والد گرہ میری باپ حضرت بلال جڑے سنن آپ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اعلان نبوت فرمایا او دو عبداللہ بن جدان دے غلام سنن دے عبداللہ بن جدان جڑے سنن آپ دے بڑا ظلم کردہ سنن ایک وقت ایسا بھی سی کہ جدو یقین ہی بڑا کردہ سنن کیونکہ آپ غلام ایسے سن کہ جی آقا کہندہ سنن دین ہے تے بلال کہندہ سنن دین ہے آقا کہندہ سنن رات ہے تے بلال کہندہ سنن رات ہے اوہ نا راضی ہو گیا کہ ان نے ایک وقت جا اپنے کارتا سارا کاممی حضرت بلال دے سپرد کیتا اس سارے کامتوں کرنے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جدو ان نے ظلموں سے تبھی کرنا شروع کردیتا اور ایک روایت ایمان لیانتے دو روایت مشہور نے ایک ایک بکرییاں چرا رہے سن پہاڑاں دی اوٹے اونٹ بکرییاں لے کے گئے تے چرا رہے نے عبداللہ بن جدان دی تے آقا اللہ السلام سے اببا اکرام دینال اٹھوں دی گزرے تے حضور نو اوکھ محسوس ہوئی جاکہ علیہ السلام نے اپنے غلامان اکھیا پہاں اوہ جڑا غلام بکرییاں پہ چار دے انہوں جا کے پچھو پہ ایسا بکری دا دو دے چولے یہ قریبی ایک بکری حضور نے اشارہ کر کے فرمایا انہوں پچھو جا کے ایسا دو دے چولے یہ ہونہ سہابہ گئے جا کے حضرت بلال کلو پچھے آ پہیو تیری بکری ہے تے ساڑے آقا انہوں پک محسوس ہو رہی ہے تے وہ کہہ رہے ہیں پہ اوہ دے کھڑوں پچھو پہ ایسا بکری دا دو دے چولے یہ تے بلال کو حیران ہو کے کہنے لگے پہ اوہ بکری پچھڑے انہیں قدی دو دے دیتا ہی نہیں تے اوہ دا دو دے ساکھے میں چولے نہیں تے سیابہ مسکرا کے کہا کہ اسان تنو اے تے نہیں نا پچھے آ پہ بکری دو دے دے دیتا ہی نہیں اے تے تے تنو پچھے ہی نہیں پہ بکری دو دے دے دیتا ہی نہیں تے تنو اے پچھے پہ دو دے چولے یہ انہیں اکھیا جناب چوہو گے دیتا ہا جے بکری دو دے 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 دیتا ہی نہیں تے تسی چوڑا کے منہ انہیں کہے اس ہاتھا کا میں تو اجازت دے انہیں جتوں بار بار تیسے بن دے میکر نام ممکن کام کام دے وہ سنو زید کری جائیے تھے وہ بندہ اکڑ جائندہ وہ زیدے چاہ گیا بیلال کا اچھا یہ تسی بھائی دعویٰ کردے ہو پہی چولے یہ تھی ٹھیک ہے چولو چلو میں بھی بیخ لینا تُسی بکری دا دو تے چولے دے آقا لسلام دے غلامہ نے بکری پھڑی تے حضور دے کور لائے تے پلال سامنے کور کھلو کے ویر دے پہنے تے بکری پچھڑے تے دو دے نے دینا کوئی نہیں اے پکڑ کے تے لیا ہے نے تے جس ویڑے آقا نے تھانا ملایا نا ہاتھ تے ہاتھ دی پرگتنا دو دے تھانا بیچا گیا اللہ اللہ حضرت امام حسن دے والے نال قبلہ فرمار حسن کے آپ نے ہاتھ اینج چکے تے کچھ مو اچ پڑیا تے کھجوران رسیاں اس درست تے لگ گیا آنکھیں آپ پتہ نہیں کیئے صرف ہاتھ دی چکے نے اچھا جے نواز سیدھی اشعان ہے نانے دا کی مقام ہوئے جنا ہتھوں اللہ اپنے ہاتھ فرمارے کہ حضور تے ہاتھ دھڑا نو لگے نے تے تھڑا چھ دو دا گیا بلال پریشان ہو گیا اگے تے دو تے دن دی نہیں سیدھی انتے ہاتھ لان نالی تھڑا چھ دو دا گیا آقا اسلام نے دو تے جویا جنا پینا سیدھی پیتا تے جان لگے تے بلال اگے ہوکے کھلو گیا کہن لگا تے لچ سوچن نک پیار پھئی میں خلا ہوں تے عبداللہ بن جلان دا ہوں پر پیار تے کسی نل نہیں نکیتا محبوب تے کسی نل نہیں نکیتا محبوب تے کسی نل نہیں نکیتا یہ ڈا سوڑا ہے تے کم ہوں یہ ڈا سوڑا کیتا ہے تے انو محبوب 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 ارد کردہ جناب تو اڈا نہ کیے آپ نے فرمایا میرا نام محمد حضرات تو اجو کرو آپ نے فرمایا میرا نام اوہ جدے بارچ یہ لوگ کہن دینے مادلہ یہ چادو گھرے ہمیں کیا جناب اپنی آنکھاناڑ ویکھے آئے یہ جو کم تو ساں گیتا ہے یہ اور کوئی کر نہیں سکتا حضور کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو کرو حضور نے کلمہ پڑھایا مسلمان کی تتوجہ ہے تو انڈی ایک روایت تے مشہور ہے دوسرا ہے کہ آپ امی عبداللہ بن جتان دی حویلی دے گھڑوں دی گھدرنے سنتے ہائے ہائے دی آواز آری جو میں کو مریض ہے کرام دے آئے آئے کو بندہ بیمار ہے در دوریت کرام دے حضرات کرام دی آواز آئی نبی پاک حویلی دے کھولوں دے گھدرنے آقا جان دے نے یہ حویلی پشمن دی حویلی یہ گنجدوں آپ نے کرانے دی آواز سنے آقا دی شان کی رکھت جا اکم رسولوں میں نا نفوزکم عزیزم آلیہم اندتم حریزم علیکم بالمؤمنین رعو فردہیم حضور حریز حضور حریز آقا نے کرہنے دیا بات سونی اندر داخل لوگ حضور ویکھیا کی ایک حبی اور حبشی حضل غلام چکی دی کلی تے سر رکھے آئے آئے پیا کر دیا آقا قریب جا کے اوہ تا سر پکڑیا اوہ ہار بڑھاتے دے اوہین لوگ کو اوہ تا سر پکڑ کے آقا نے اپنے گو دیچ رکھیا حضرات گندہ ہوئے پانی آقا لے سلام نے اوہ پیٹھا کے خود تشریف لے گے اپنے ہاتھ نال اوہ پیالا پکڑیا اوہ دیچ پانی پا کے اوہ پیلایا حضرات اوہ توجو کرو آقا کھول کے آقا دے چیرے تلائیا آقا فرمایا خلا ماما اوہ بخار پڑھاتے دے اندھے جناب تیرائی آقا پڑھا ظلم کردے اوہ ڈبل کر کے دانے پیجدے آج دو پوریاں کل چارا جان گیا اگلے دین آٹھا جان گیا آقا فرمایا فکر نہ کر اوہ تُو لیٹ جا آج تیری چھگا دے تیری جگہ تیری چھگی میں چلا چلا آقا فرمایا اوہ تینوں فکر کرنی لوڑ نہیں اوہ جنہیں تین تو بھی باہر رہیں گا اوہ آنگا روانگا اوہ چکی چڑا کے جاندھا روانگا آقا سلام نے چکی چلائی ادراک سرکار جدو جان لگے دھے پلال کہندہ تُسی ہے کون آقا فرمایا اوہ میرا نام محمد کہندہ جناب اے نا آتے ہوئے پہتے ہی بڑا سنے آج وے فیلے حضور کلمہ پڑا کے مسلمان گھڑو اچھڑ چار دی پھرام اے کولیاں بچے شما ہر یا جائے جنا نا تنا آواز تے کھول دے انہوں انہیں میرے واستے کھول دے بڑی مہربانی ایک ایک دن دو دو پروگرام پڑھنے کہ اے منہوں اس طرح نہیں پڑھا رہے بڑی مہربانی کو تھوڑی جی میٹ کھول دے منہوں پتہ لنگے اچھڑ چار دی پھرام بدوں آ دے تے تیریاں گولیاں وچے شما رہے آ جائے اے تیری بزم زل سجائی پیٹھا اے کدرے عشق دے چہور مکھا رہے آ جائے اے تیرا ذکر میں دن اے رات کرنا اے کدرے آکانوں میرے دے پیارے آ جائے حضرات وچو کرو نبی پاک دا بلال کرما پڑھا حضرات وچو کرو جدم حضرت بلال کرما پڑھ لیا حجیں ظاہر نہیں کیتا بلال کرما پڑھا حضرت جدو نا سن دے اے روح میں چل جان دی ہے اوہ پکار کے کیا دے نا اے اے چاچا اے کواری نا فیرتے لے حضرات و بندہ کھن لگا اے سنا نو ہوئے بار بار کیوں سن دے ہو انا کیا تُسھی جان دے نہیں اے حسطی کون دے اے حسطی ہو اے حسطی ہو اے جناتیاں ظلفان دے ہسی کہتی بڑھ گیاں حضرات حضرت ہمار نو پکڑ کے فیہ گے اے 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 آیا گیا دوان کے زمین تے لٹا کے حضرت بلال نو بلا کے چاپک پکڑا کے کہن لگا ہوئے چاپک مار کے دس غلابیں کے داناں ہیں اے نو دستے سئی ہوئے غلامیں کے داناں ہیں حضرت بلال چاپک پکڑ کے کھلو گئے چاپک مار دے نہیں حضرات تو اچھو کرو حضرت ہمار سوچ دے نہیں ہوئے مار دا کیوں نہیں تے جدوں بلال والا وکھیا حضرت بلال دیا کھا میں چاپک پھڑی ہوئی ہے آکھیا ہوئے بلال ہوئے مار دا کیوں نہیں آکھیا ہوئے چیدیاں ظلفان دا ہوئے توں کہتی ہیں موتی ہیں ظلفان دا ہوئے میں کہتی ہیں ہوئے میں کہ میں مارا چاپک سوٹ دیتی ہیں حضرت ہمار بن جاثر کہنے دے نہیں ہوئے اگر تو بینوں عذیت نہ دیتی یہ تیرے تے وقت تو کھایا جائے گا بلال دوڑ گئے مون پتہ چل گیا یہ بلال بھی اسے دیاں ظلفان دا کہتی ہے اسے دا کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا کیونکہ عشق سچا نصیب ہے آشکاندہ آشک شک سرور نل سجدائے ہوئے سوڑی چڑ جائے بیت کھولنا ناما وہ تختہ دار انسور نل سجدائے اوہ رات سجدی اوہ نار اوہ تاریاں دے دن سورج دے اوہ نور نل سجدائے اوہ میں مکدی گل اوہ مکا دے یہ سارا جگتے حضور نل سجدائے نارے تکبیر نارے رسالوں نارے حیدری نارے تکی نبائی 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 تاج دارے ختم نبور میرے آقا کریم صد اللہ علیہ وسلم دے دیوانے بلال تے اکھا وقت شروع ہوگی مشکل وقت آگیا بلال حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں پکڑ کے تپ دے کھوڑے تجیدے تے ادرت بلال نو لٹایا تپ دے کھوڑے اور امیان عبداللہ بن جدان نے اکھیا میرے کھوڑے جا ٹائم کوئی نہیں اینہ نو تکلیفان دیرواستے تم ہی رکھ میں اینہ ٹائم میرے کھوڑے اینہ وقت نہیں امیان کھا ٹھیک ہے ایک امہ میں کرنا تے تپ دے کھوڑے تے ادرت بلال نو لٹایا اور جفاہ جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفاہ نہیں محبت مگر ستب نہ ہو تو کچھ مزہ ہی نہیں ہاں سدہ سدہ کوئی بندہ پیار کرے تو انہوں دا پیار ملے جائے انہوں کو مشکل ہی پیش نہیں آئی پیار کرنے تکی فائدہ نہیں سمجھائی جنہی دیر تک پیار ہو چی شدت نہ ہوئے حید وجو پیار ہو چی شدت نہ ہوئے پیلال نو تپ دے کھوڑیاں تے لٹایا پیر مسیر الدین گولڑوی رحمت اللہ آفرمان نے کہتے تھے بلال تشدد پہ کفر کے کہتے تھے بلال تشدد پہ کفر کے اشکِ رسول پاک کو نٹایا نہ جائے گا اشکِ رسول پاک کو نٹایا نہ جائے گا نٹایا اشکِ رسول پاک کو نٹایا نہ جائے گا تپ دے کھوڑیاں تے لٹایا گیا درات وچو کرو تپ دے کھوڑیاں تے بلال لٹایا تھوڑی دیر تو بعد کھوڑیاں دی آگا ٹھنڈی پہ گئی وہ میا آ کے کہہ لگا وہ کھوڑیاں دی آگا تے ٹھنڈی ہو گئی بلال موسکور آ کے کہہ لگا وہ میا اور تیرے اور پانے ہوئے کھوڑے پھٹے ہوگے ہوگے پر بلال دے عشق دیا گھوڑتے ہوگے تیرے کھوڑیاں دیا گھوڑتے ہوگئی پر میرے عشق دیا گھوڑتے ہوگئی تو جنیاں مردی جاتیاں دے پر بلال دول موسکور کھوڑی کھوڑتے ہوگے پچیاں نو پھڑا کے حضرات جناب مکہ پاکیاں گھڑیاں میں پھرایا جاتا ہے جناب کھوڑی روڑے مارے جاند ایک دن حضرات بلال دیا گھوڑتے ہوگے پانے ہوگے مہار پہ پہ دیئے ابو پکر پاکا گزر ہویا اتر مہار پہ دیئے ہوتر زبانتے آہد آہد کلمیں جاری حضرات ابو بکر پاک نبی پاک دی بار گے جاگے عرص کیتیاں کا ایک غلام جنوں پھے کے آیاں وہ مار دکھاندائی پر آہد آہد کلمیں ہوتی زبانتے جاری نے آقا نے جیب جہت پایا وہ پیسے کٹے نے آقا فرمایا وہ ابو بکر ایک کچھ پیسے اے تم میرے کڑوں نہیں جارے کچھ کڑوں پاکے بنا نو ناکے آہد حضو بکر پاک بولے آقا میں بھی غلاموں آج ابو بکر نو پانے وکڑنا پیجائے پر تیرا پلال سرو رائے آج پاہیں آج پاہیں میں نو وکڑنا ہی پیجائے پر بلال آئے گا حضو بکر پاک گئے تاریخ ابن فلدون والے لکھ کہ امیہ نے حضرت بلال ایک کمرٹ باندھ کر کے ٹک ٹکی اتلایا ہویا سا میکھا ٹھوکی اسے نمتان سے پیر آئے اور بلال حضو اشک کے چیلی قبول کر دے مو دوسری طرف ہے روزانہ دو مرتبہ دینے چودہ ایک وری سویرے دے وریش آمنہ آن کے چابک ماردہ بلال دے تکلیف دندہ چابک راکھدہ چلا جندہ فریش آمنہ آجندہ اے روزانہ دو دا کم لیکن آج ابو بکر پاک آگے آن کے دروازہ کھو دے آن بلال سمجھے اوہ میاں آگے آئے تھوڑی دیر تو مار جدو چابک نہیں بچی بلال کہنے ماردہ کیوں نہیں ابو بکر پاک بولے مبارک ہوئے اوہ بلال آج مارنوالا نہیں اوہ چھوڑانوالا آئے آگے آج مارنوالا نہیں آئے چھوڑانوالا آئے بلال نو چھوڑا کے پار لے کے آئے حضرات ان توجہ کرو اوہ میاں نے سو گناہ کی متوعدائی حضرت ابو مکر دے چیرے دے شکر نہیں آیا اس حیرے پیسے پھڑا کے ابو بکر پاک لے کے چھوڑا لگے بلال دیاں کھا میں چھوڑا گئے بلال روکے جناب ابو بکر پاک نو کہنے لگا ابو بکر پاک کتے اوہ میاں تھی غلامی جو چھوڑا کے اپنی غلامی میں چھوڑا کے کتے نہیں جاناں بذرات ابو بکر پاک بولے اوہ مبارک ہوئے تو نبی پاک دی نظر دے چاچے فیٹا آگے آج حضور دی نظر اچھ فیٹا آگے دے نو مبارک ہوئے لیکن نو روئی جاند ہے درمائے ہونکے رونا ہے حضرت بلال خندر رونا ہے اس دو ہیں جا تم بی بیاں پانڈا لیں بزار جاندیاں تٹھک اور کے ویندیاں کچھا تے نہیں چوندہ تے نہیں آپ فرما دیں مٹی کا ہوں میں پیالا عشق کے بازار مٹی کا ہوں میں پیالا عشق کے بازار میں آگیا ہوں میں پسند یک دم نگاہ یار میں آگیا ہوں میں پسند یک دم نگاہ یار میں حضرات ابو بکر پاک حضرات بلام بلے کے لیکن بھی پاکتی بار گئے جاگے بزور دیو قدمے لگے اکھائیں چتھروں جاری آقا فرما بلال مبارک ہوئے ممچ یادی غلالی چوند آج میں محمد دی انہم بھی جاگے آئے حضرات اور توچک ریاجے بلال حبشی نبی پاک دی انہ بار گئے چننگ پیا وہاں بلال حبشی نبی پاک دے قدمے جرہ کے بزور دی وہ دید جڑی تو ترستر وہاں چاشنی رہ دے حضر کا دیدار کر دے برزان کا دید کر دے نہ دے عید کر دا اور میرے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم جدوں جیجرت کر کے مدینہ شریف پہچھے نا میں حضرت بلال حبشی نبی پاک دی حضر نے ازان تلا دیتے بلال تم ازانا کریں اور بلال بلال وہ موزن نہیں جیجرے بارے چسان خیال کرنے کہ آپ دی زبان توتلی سی کہ آپ اشعاد واللہ الہی اللہ اصحاد واللہ الہی اللہ ایک علماء نے کتابان جلی ہے لیکن جڑی بہت مر روایت ہوئے ہیں کہ حضرت بلال دی زبان توتلی نہیں سی بہت صورت آواز اور پڑے پیارے تلفز رہ ازان کہندے سی تا ہی تے اللہ نے موزن مکرم فرمایا تا ہی تے رسول اللہ نے موزن مکرم فرمایا بہت خوب صورت آواز سے حضرت بلال اور جتنے بھی آج میں ہمشی نظر بندے ہونگے نا کتی تسیوں نے بھی آواز سن لڑا کتی کاری سنیں جا نا سنیں جا نا سنیں جا نا کاری اے دیتے فیس بوک دیکھتے جڑے زیادہ تا اس علاقے دے لکشاد علاقے دے راڑے دے اس علاقے دے کاری جڑے دے اور رجال ہی جڑے دے وہ دا رنگ کال ہے اب کال ہے لیکن ترنو تسا دیکھیئے قرآن پاک دی تلابت تسا دی سونی وہ دے نال کو کاری رلتے ہیں اینا دی آواز بڑی خوب صورت دی کہ حضرت بلال تس صدقہ اللہ انہم گڑے اطا بڑے اینہم لحنا تا فربائی ایڈی خوب صورت آواز تنال وہ قرآن پاک دی تلابت بھی کردیں اور ایک انڈیا بچ حبش نسل نات خان جیڑا ایڈی پیاری آواز نا نات پڑھ دائیں کہ ایڈی پیاری آواز ایڈی پیارے خوبصورت آنفاز نا ساڑھے جڑے اردو جہاں پڑھنوارے نا یا پجابی تو نہیں پڑھ سکتے جہاں پڑھ دیں یعنی ایسی آواز اللہ نے انہم اطا کی اور حضرت بلال کو حضور نے موزن مقرر کیتا ہے اے جڑی گھر نسی کرنے ہیں نا اے جنیا سٹیجا ہوں تکلنا سی مشہور کیتی ہوں یا نہیں کہ حضرت بلال نے فرما کعبہ دی چھاکتے چڑھ جا تیزان پڑھ کہ ارد کی تھی حضور موک دے والکرانتہ کا فرما میرے والے کوئی موت بروایت 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 نہ یہ موت بروایت کہ حضرت بلال نے اعزان نہیں سی پڑھی تو سورج نہیں سی چڑھ اے کسے کتاب یہ ہے ہمیں بس واقعات تکلیتا مست نہ دے کوئی گل کیونکہ جڑیاں کتابہ میں پڑیاں کیتی ہے اونا بچے کتے کسے بچے گال دے کہ حضرت بلال پہلا جنت جان جمعین حضرت نے کہ کلام تلیں پڑھنا لے دا کسی پڑھنا لے دا کسی لکھنا لے لکھ دیتا کہ اگے اگے حضرت بلالوں میں بخارش دیو جا دیدی اسے سب سے پہلے جنت میں جائیں اس وقت تک جنت میں کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا جب تک حضور داخل نہ ہو جنت دا تعالیٰ نبی پاک کھولا انت اسی دسو ہاں نبی پاک دی حدیث بے مقابلے بے چگر سے عبیدہ کول آجائے جیسی ان موت پر نہیں مندے حقائط نموت پر کے میں مندے ہاں حقائط نموت پر کے میں مندے اور ایک میں پتا کہ حضرت بلاب نے حضورتی داچی دیمار پڑھی انہیں داچی دے جانا یعنی ساڑی یا لوگ کانیا بڑھانیاں یہ میں حضرت اویسہ کرنی نے اپنے سارے داندی عشق مصطفیٰ کسے انہوں پچھو نا داند توڑن دی شریعہ زیاد کی اگر کسے انہیں اصول پڑھے آئے یہ تو علمائی جانا دیتے ہیں تو انہوں کی پتا ہے یہ موسلح ہے اور موسلح حرام ہے جنہیں اصول شاشی پڑھی جنہوں پتا ہے اس کا پتا ہے کہ داند توڑن دی شریعہ زیاد کی ہے موسلح اور موسلح حرام ہے حضرت اویسے کرنی سجد و تابعیم ہے اور تابعیم دے سردار اندیا آیاں کدی بھی حرام دائر دکابنے کرسے حرام کامنے کرسے جوڑا شریعہ تشارہ اور سوچنا لے بندے جوڑے تقریر کر رہے ہیں انہوں نے اس گلدہ پتا نہیں چلوا سامنے والے تاندتے توڑ لے دہاڑاں کے میں پڑییاں ہوں دہ بیان کرنا لے انہیں کرتا ہے ایک توڑیاں پھر چیتا آیا خورے آزی پھر او توڑیاں پھر چیتا آیا خورے جوڑ بیٹھا ہے جو میں وہ بندہ کھوڑ بیٹھا ہے جذرت اویسے کر رہے ہیں چیتے آئی جا رہے ہیں دہ دہ دکڑی جا رہے ہیں وہ سامنے بیٹھا ہے اینج بیان کر رہے ہیں ساڑے لوگ صرف صرف کھنا دا چسکل اٹھاستے پترنہ میں چپا میں غلط سنا جائے سنا جائے سانو قبول اور اس سے وجہ تو ساڑے آج جسانو کا بندہ کمی دس ہو کسے کیڑی کتاب اچھ لکھے ہے حضرت اویسے کر رہے ہیں اپنے داند سارے ہی کڑ لے تا پھر آف دینے کیلہ اونا واسطے آیا نمی گل اے جی اونا واسطے اللہ نے کیونکہ داند نہیں ساں تا کیلہ پہ ہی دیتا اے او گلہ نے ساچنے جڑیاں میں ممبر مسجد کرما پہ کرما پہ اے حقیقت ہون تاک تو اس ہوندے آئے ہو اے دے تو اس ہوندے لکھے دے آئے ہو اے اوپر اے گلہ سچیاں اے نا دا کسے بھی موت پر روائے تنال کوئی تعلق نہیں اے نا چیز داندہ جڑا میں آتے سامنے اے صرف فرضی گلہ جنہوں گکھنا ہوں داؤ بے وہ اے نا گلہ مرے پاسے جاند ہے کون تکبیر موک گئی ہے کون ہے واقعی کر لو یہ نا نو کی پتہ ہے اور دوسرے نمبر تے میں مادر تنا ایک گل کرنا میں وہاں میرا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کتو شریف میں نوانویں میں اتھے بیٹھے ہیں میں نوانویں بندی ہیں کیا آخر تساں کتو شریف بھی سنانا ہے اس ہاڑی بندی ہیں بڑی فرمائش میں کہا ٹھیک ہے میں سنانا دیا کیونکہ تساں میں نوانو بلائے ہیں میں سنانا دیا لیکن وہ واقعہ میں پڑے ہیں تو میں پڑے ہیں تو میں تنا سنانا ہے اور وہ دا حوالہ میرے پڑا موجود ہے اس واضح تک میرے پوکر کو پچھے تو میں دا سوی سا کرنا عشق مصطفی مقصود احمد اسلائی دلی کی کتاب جدہ بیٹھ چکے کتو شریف بڑا بھا کیا موجود تو میں پڑے ہیں تو میں دا سامنے دیان کرنا ایک آلزی دا کھیا جے جدوں منو کسے نے ہر محفل وچ یہی کہنا ہے نا اشاہ جی قدو شریفی سنانا ہے تے پھر میں اوٹھوں تک کی رہنا ہے میں کتابوں آتھائی لہنا منو پتہ ہے مینہ میرے کو سننے قدو ہے تے پھر کتابا نو آتھالان بھی کیا علماء نو ویرنس تو سا دیڑی تو سا کرنا اشاہ جی یادر صاحب علامہ صاحب گالہ سا نبی سننی ہے پہلا ہاتھ تکریرہ تو اٹھئیے سننی انہیں سارا کوئی سننے گالہ نمی ہونی چاہی دی ہے تے پڑھ کے آوے آجے تیلی فون کرو تے پھر موضوع دستو شاہ جی ہے موضوع تے پڑھ کے آوے آجے یہ تے بندے کو انبار نہیں تاکہ موری صاحب نے پتا ہوئے پھر میں جا کے کوئی گال سنن آجا اے جیسے تو ساں پہلے کہتے ہیں بھجی قدو بھڑی سنن آدھے ایک فلانہ سنن آدھے مونو پتا ہے کہ مہتا ہے ہوئی سنن آگے آجا پیسے انہیں دے دینے تے منوں کی ضرورت کتاب انہیں آتھلان دے اور وہ پیسے میرے بھی حرام تے پڑھ دیتے ہوئی اے توجہ اگر میں ایتھے بکواس کر کے جا مانگنا میں ایتھے بہ کے چھوٹھی گال جیسے قسم دی کوئی دلیل ہی نہیں ایتھے بہ کے کرانا میں ہی گناہ گانا اللہ دی بار گئی کیونکہ تو ہمتے پتا ہی نہیں میں جو سنان دے تو سوان لکھے دیں تو سیتے میرے بل بے سوان لکھے دیں یار ایک باریش بند ہے سیزاد ہے مرتک لوگ گل پہ کر دیں یہ گل گل پہ کیونکہ میں ہو سکتے ہیں تو سوان لکھے دیں تو ہمتے اس گل دے پتا ہی نہیں جو بیان کر رہے پتا نہیں ہے دیئے کے نہیں تو جب ہمیں مستند عالمی دین سند ہوگے تو تو انہوں سے صحیح گل سنائے گا جو انہیں اپڑی حق پڑی گئے گی انہوں سے سنائے اور حضرت صاحب آل رسول کا ذکر کر رہے تھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی صرف نبی پاک نالی پیار نیسن کرنے بلکہ نبی دی آلنا لیار کرنے میں آخری گل کرنے گا تے آخری گل تو بات فر میں تو آڈی فرمائی شاڑے پاسے آجن حضرت بلال نے اضان پڑی فجر دی فجر دی فجر دی اضان پڑھن تو بات حضرت بلال مسجد چو بڑا جسے نہ چاہے جسے لئے اضان پڑی کہ بار نکڑے تے رون دی یعنی حضرت امام حسین پاک رو رہے سیدہ کائنات چکی چلا رہی ہیں حضرت بلال حضرت بلال تے لو نے رون دی آواز سونی تے آپ کو رہا نہیں گے کہ سیدہ کائنات چکی چلا رہی ہیں نے تے حضرت امام حسین پڑھ دی آپ نے جا کے پڑھ دی لالا آپ دے دردہ بلال تے میں چکی چلانا تے اسی امام پاک مجھا کے پکڑو رو رہے تے سیدہ کائنات نے جا کے انہوں پکڑ رہے تے آپ نے چکی چلانی شروع کر دی تے وقت پدر گیا نماز دا وقت جماعت دا وقت لنگ گیا آقا لسلام روٹین دے مطابق سن لیتے آئے انتظار کیتا ہے حالانکہ مسئلہ دا تو انہوں پتا ہے معزن ہی مکبر ہوتا ہے معزن ہی مکبر ہوتا ہے معزن ہی مکبر ہوتا ہے انہیں انتظار کر رہے ہیں کہ معزن کتے گیا ہے نظر نہیں آرہے آقا نے جماعت کرا لئی تے تھوڑی دیر تو بعد درد بلال بھی آرہے آقا لسلام نے فرمایا بلال کتے گیاز ہیں اے انعیت اے ناؤلورتی ہیں آقا فرمایا کتے گیاز ہیں عرض کی تیوزور ازان پڑی زیر تے نو مسئلہ دا پتا نہیں بے معزن ازان پڑے بلا عزر مسجد دوبار نہیں جا سکتا تو انہوں تا خیر ہے اس مسئلہ دا پتا ہی جو دا پتا ہے معزن جیدہ ازان پڑھ لے نا تا بغیر عزر دوبار نہیں جا سکتا انہیں ستنجا کرنے یا کشاب آگیا تا پھر جا سکتا ادھر وائز وہ مسجد دے بیچی روے تے تو کتے چلا گیا سین تے نو مسئلہ دا پتا نہیں یا تے کی تیوزور مسئلہ دا پتا ہے پر جدو میں ازان پڑی نا تا منہوں امام پاک میں رون دی آواز ہے تے میرے کل رہا نہیں کیا صحیح تا ہے کائنات چکی چلا رہی ہیں تھا تے نار جکی تھی کہ تسی انہوں پکڑو تے میں چکی چلا دینا حضور چکی چلا دیا پتا ہی نہیں چلے نماز تا ٹائم کے لئے گزر گیا آقا یہ نہیں فرمایا تُو غلط کی تا آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال رب کائنات میں تے نو محمد دے فاطمہ دے خاردہ غلام رہی بڑھا ہے میرے آقا دی شاہد آقا دے مقام اسی ساری جندگی پیان کر دے رہی ہے اچھا موقع جانا ہے آقا دی شاہد آقا دے مقام ختم نہیں ہو سکتا اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ رسول بھی راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ سب نوامل دیتو عمل کتاب فرمائے وآخر رضاوائی رضاوائی الحمد للہ رب